بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب مائنیم از آئیشن ویلکم انجاز فاؤنڈیشن اکیڈمی جی تو کلاس ٹین لاسٹ لیکچر جو ہم نے ٹین کلاس کے لئے بنایا تھا اس کے اندر ہم نے ٹائپس آف میکینیکل ویفز تک سارے نشان لگا لیا تھے ٹھیک ہے اگر آپ نے وہ لیکچرز نہیں دیکھے تو آپ پارٹ ون اور پارٹ وو جو ویڈیو ہے وہ اب ہمارے چینل کی پلیلیس میں جا کے بقاعدہ طور پر بہت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آج ہمارے پاس جو نیو ٹاپک ہے جس کو ہم کور کریں گے کہ اس کے اندر لانگ اور شوٹ کیسے آتا ہے اور ہم نے اس کو کیسے یاد کرنا ہے اور کتنا یاد کرنا ہے وہ ہمارے پاس کون سا ہے میں اس کو زوم کر کے دکھاتیوں آپ کو ٹھیک ہے یہاں بھی آپ کے پاس لکھا ہوا ہے ویو ایزا کیریئرز آف انرجی کے ویوز جو ہیں وہ انرجی کی کیریئرز ہوتے ہیں لیکن کیسے ٹھیک ہے کہ یہ آپ نے یاد کتنا کرنا ہے آپ یہاں سے یاد کرنا شروع کر سکتے ہیں کہ انرجی ٹرانسفر ہو سکتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ ویفز کے ذریعے اور یہ آپ کے پاس اس کے ساتھ ہی اس کے ایک اگزمپل ملے گی آپ کو وہ اپنی یہاں تک یاد کرنی ہے اس کے بعد ایک اور یہاں پہ ہمارے پاس ٹاپک ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس ایکٹیویٹی لکھی ہوئی ہے یہ بھی آپ نے یاد کرنی ہے یہ تو اگزمپل ہے یہ نہیں آسکتی لیکن آپ کو اگر میں اس کا ریویو میں کوئیسن دکھاؤں آپ بقاعدہ دور پہ دیکھ سکیں گے یہاں پہ آپ دیکھیں آرٹیکل کوئیسن نمبر 10.8 ہے جس میں آپ کے پاس لکھا ہوا ہے ویفز آرزا مینز آف اینرڈی ٹرانسفر ویداؤ ٹرانسفر آف میٹر اس میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ویفز جو ہیں وہ اینرڈی کو ٹرانسفر کرتی ہیں لیکن میٹر کو ٹرانسفر کیے بغیر ٹھیک ہے آپ نے یہ کرنا ہے جسٹیفائی کرنا ہے اس سٹیٹمنٹ کو with the help of simple experiment تو اس کا آنسر آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے لاست پہ آپ دیکھیں یہ یاد کرنا ہمارے لئے کیوں ضروری ہے یہ ایکزیمپل آپ یہاں پہ بہت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں یہ ایکٹیویٹی جو ہم اس کے اندر یاد کریں گے یہ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ ویٹر ویفز جو ہیں جیسے like ادر ویفز یہ ٹرانسفر کرتی ہیں انرڈی ایک جگہ سے دوسری جگہ لیکن تمہارے لئے 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 ل جو ہمارے پاس بہت زیادہ جو ہے وہ important topic ہے جس میں آپ کے پاس لکھا ہوا ہے relation between velocity frequency and wavelength یہ بہت important topic ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو four marks کے لیے آ سکتا ہے یہ relation آپ کو آ سکتا ہے write the relation between velocity frequency and wavelength یہ آپ کو بہت important آپ کا جو ہے long question میں بھی آ سکتا ہے four marks کے لیے تو آپ نے یہ بہت اچھے سے تیار کرنا ہے اور یہ کہاں سے یاد کرنا ہے یہاں سے لے کر اور آپ نے اس کو یاد کرنا ہے next page پہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے transverse wave یہاں تک تو یہ آپ کے پاس long question ہو جائے گا four marks کے لیے ٹھیک ہے پھر میں دوبارہ سوال repeat کر دیتی ہوں یہ آپ کو آ سکتا ہے write the relation between velocity frequency and wavelength ٹھیک ہے تو آئیے آپ نے بہت اچھے سے یاد کرنا ہے